کہانی کی جروعات میں گلوریا نام کی ایک سنگل مدر کو دکھا جاتا ہے جو ایک مردہ گھر میں کام کرتی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے گلوریا کے ہزبن نے اسے چھوٹ دیا اس کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی اس کی حالت دیکھ کر اسی کی ایک فرنڈ اسے آن لائن ڈیٹنگ کا سجاؤ دیتی ہے تاکہ وہ ایک نئے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکے حالانکہ گلوریا کوئی اس معاملے میں تھوڑی جیجہ کھوری ہوتی ہے پر وہ اپنی فرنڈ کے فورس کرنے پر مشیل نام کے ایک آدمی کے ساتھ ڈیٹ کے لیے مان جاتی ہے دوسری طرف مشیل کو دکھا جاتا ہے جو گلوریا سے ملنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ گلوریا کی فوٹو کو چلا کر ایک ریچول پرفارم کرتا ہے جس میں وہ گوڈ کو پریس کرتے ہوئے یہ پریئر کرتا ہے کہ گلوریا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور مشیل پر اپنا سب کچھ لوٹا دے پر اچانک اس کا سر دکھنے لگتا ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پاسٹ نے مشیل کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اگلے ہی دن اس کی ملاقات گلوریا سے ہوتی ہے اور وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے وہ خود کو ایک شو کمپنی کا مالک بتاتا ہے اسے لگا کہ گلوریا ایک ڈاکٹر ہوگی پر یہ جانے کے بعد کہ گلوریا مردوں کو نہلاتی ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑیاتا ہے پر گلوریا کا برطاؤ اسے نیچرل دکھتا ہے جس سے وہ اس سے کافی فرنڈلی ہو جاتا ہے انسان کے زندگی میں شو کی ویلیو کو وہ اتنے خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کرتا ہے کہ گلوریا اس کے سٹینڈرڈ اور چام سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں گلوریا کے گھر میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں یہاں سے گلوریا کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھنے لگتا ہے اسے مشیل سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹی نے بھی مشیل کو ایک باپ کی روپ میں اپنا لیا ہے یہاں سے مشیل ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے ایک دن وہ گلوریا کو بہت پریشان نظر آتا ہے جس پر وہ اس کا قارن پوچھتی ہے مشیل اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے کسٹمر کو پیمن نہیں کی جس پر وہ اسے دھمکا رہا ہے اسے جلسے جلس پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا گلوریا کہتی ہے کہ تم مجھ سے کچھ پیسے ادھا لے لو یہ کہہ کر وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھر کے اندر جاتی ہے وہ مشیل کے پیار میں اتنے ڈوب چکی تھی کہ اسے مشیل سے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی اس لیے وہ اپنی کچھ سیونگز اسے سانپ کر یہ کہتی ہے کہ پیار کا اصل انتحان یہی ہے کہ اگر تم اس شخص کی مدد نہ کر پاؤ جس سے تم پیار کرتے ہو تو یہ پیار نہیں ہے مشیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ اسے کال کرتی ہے پر اس کا دیا ہوا نمبر کام نہیں کرتا جس پر وہ اسے یاد کر کے اکیلے میں رونے لگتی ہے اور کافی دیر مسک کرنے کے بعد وہ اسے دھوننے کے لیے جاتی ہے کئی لوگوں سے پتا کرنے کے بعد مشیل اسے مل جاتا ہے پر اسے کسی اور عورت کے ساتھ انوال ہوتے تھے گلوریا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کا سامنا مشیل سے ہوتا ہے تو مشیل کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ اس نے گلوریا کو دھوکہ دیا ہوتا ہے تب یہ اچانک پھر سے اس کا سر دھکنے لگتا ہے جس پر گلوریا اسے سمالتے ہوئے گھر لے کر جاتی ہے وہ مشیل سے پوچھتی ہے کہ تمہارے سر پر یہ چوڑ کا نشان کیسے آیا مشیل اسے بتاتا ہے کہ جب وہ سولہ سال کا تھا تو ایک فیکٹری میں اس کا سر لوہی کی ڈنڈی سے ٹکرایا جس کے بعد اسے میگرین کے اٹیکس آنے شروع ہو گئے گلوریا کی اچھائی کو دیکھ کر مشیل اسے اپنے کچھ راز شیئر کرتا ہے کہ وہ کوئی بزنس میں نہیں ہے بلکہ وہ جب چھوٹا تھا تو اس کی مام اسے کلماری میں بند کر دوسرے مردوں کے ساتھ سویا کرتی تھی اور جب اسے کوئی مرد نہیں ملتا تو وہ مشیل کو لے کر ہی سو جاتی تھی بس اسی سے مشیل نے عورتوں کو اکسانات سکھا اور یہی کام وہ الگ الگ عورتوں کے ساتھ کرتا ہے اور ان کے پیسے لے کر فرار ہو جاتا ہے وہ گلوریا اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے پر گلوریا کو تو اس سے پیار ہو گیا تھا اس لئے وہ اسے یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو اس میں میں تمہاری مدد کروں گی بس مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے یہ کہہ کر وہ اگلے ہی دن اپنی بیٹی کو کس دن کے لیے اس کی فرنڈ کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے اور مشیل کے کام میں اس کی پارٹنر بن جاتی ہے مشیل اس رات جس عورت کے ساتھ انوال تھا اس کا نام ماغرٹ ہوتا ہے وہ اسے شادی کر لیتا ہے وہ گلوریا کو اپنی ویڈو بہن بنا کر ماغرٹ سے ملاتا ہے ماغرٹ کو گلوریا کے حال پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک سمیں پر گلوریا کی طرح اکیلی ہو گئی تھی پر اب وہ بہت خوش ہے کیونکہ اس کی لائف میں مشیل جیزا چامنگ اور ہینسوم آدمی آ چکا ہے وہیں گلوریا کو اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ مشیل کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی اس لئے ایک دن وہ ماغرٹ کو مشیل کے قریب آتے دیکھ اسے بہت بری طرح مار کر اس کے جان لے لیتی ہے وہیں گلوریا کی اس حرکت پر مشیل کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں وہ گلوریا کو ڈانٹ کر یہ کہتا ہے کہ کچھ دن بعد ہمیں اس عورت سے پیسے ملنے والے تھے تم نے اسے کیوں مارا گلوریا اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میں کسی اور عورت کو تمہارے نسدیک آتے نہیں دیکھ سکتی پر اب میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے بار میں ایسا نہیں کروں گی مشیل اسے ماف کر دیتا ہے اور یہ دونوں اسی لاش کے آگے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں جیسا کہ گلوریا ایک مرتا گھر میں کام کرتی تھی لاشوں کو ٹھکانے لگانا اس کے لیے ایک عام بات تھی وہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے اس کا صفایہ کر دیتی ہے مشیل بھی ایک اچھے بائی فرنڈ کی طرح اس کا پورا ساتھ دیتا ہے ان دونوں کو صرف اپنی خوشی اپنے ایموشن سے مطلب ہوتا ہے یہ صرف خود کے لیے جینے لگتے ہیں والگاریٹی ان کے خون میں ڈڑنے لگی تھی مارگرٹ کے قتل کو ایک سیکریفائس سمجھ کر یہ دونوں نروس ہو کر آگ کے آگے ڈانس کرنے لگتے ہیں اب یہ دونوں اگلے شکار کی تلاش میں اپنا رخ ایک جیوش چرچ کے طرف کرتے ہیں جہاں مشیل اس چرچ کی ہٹ گیابرلہ کو ایک جھوٹی کہانے سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بہن گلوریا اور کچھ عورتیں کانگو کی پہاڑیوں میں ریلیجیس مشن کے لیے گئے تھے پر وہاں کے کچھ لوٹیروں نے ان کا ٹکانہ برباد کر دیا عورتوں کا ریپ کر دیا گلوریا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ آئی پر وہاں کے چرچ کے ایک ہٹ فادر سیمویل ابھی تک اپنے انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آپ کے کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ آگے کی زندگی ہم سکون سے جی سکیں یہ سن کر گیبریلا کو بہت افسوس ہوتا ہے وہ انہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیتی ہے مشیل یہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا وہ پریئر کے سمیں گیبریلا کے ٹانگوں کو دیکھ کر بہک جاتا ہے اور یہ سب گلوریا دیکھ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ رات کو مشیل سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ تم گیبریلا کے ساتھ ایسی کوئی حرکت مت کرو جس سے مجھے تکلیف ہو مشیل اسے وعدہ کر کے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر اسے شانت کر دیتا ہے وہ اگلے ہی دن گیبریلا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے خبر آئی ہے کہ وہ لوٹیرے دوبارہ سے فادر سیمویل کے چرچ میں گھس چکے ہیں اگر ہم نے انہیں پیسے نہیں دیئے تو وہ وہاں کے عورتوں کا دوبارہ سے ریپ کر دیں گے اس کمیونٹی کے ہیڈ ہونے کے ناتے یا تو آپ ان لوٹیروں سے بات کریں یا پھر کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ فادر سیمویل کو چھوڑ دیں یہ سن کر گیبریلا یہ کہتا ہے کہ اسے فنڈ سکٹا کرنے میں ٹائم چاہیے تب تک وہ ان کے کوئی مدد نہیں کر سکتی جس پر مشیل یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کہانیوں سے اس کا کام نہیں بننے والا گیبریلا سے پیسہ نکالنے کے لیے اسے اپنے گپت انگلی سیدھی کرنے پڑے گی یہ سوچ کر وہ اسی رات گلوریا کو گہری نیند میں سوتے دیکھ گیبریلا کے کمرے میں جا کر اسے سیڈیوس کرنے لگتا ہے پر مشیل یہ بھول چکا تھا کہ گلوریا کو مشیل سے انٹیمیٹ ہوئے بینہ نیند نہیں آتی وہ گلوریا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے اور گیبریلا کو اپنی کچھ خاص سیڈکشن سکلز کے ذریعے گرم کر دیتا ہے جس سے گیبریلا بھی اپنی دھارمک حدوں کو بھولتے ہوئے اس پر سوار ہو جاتی ہے پر اسے کیا پتا ہے کہ یہ سواری گلوریا کی ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سواری کا بھرپور مزہ لے پاتی گلوریا وہاں آ کر اپنے جوتی سے اس کے سر پر کئی بار وار کر کے اس کی جان لے لیتی ہے پر اس بار مشیل اس سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس نے گلوریا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا وہیں گلوریا ہر بار کی طرح اس لاش کے ٹکڑے کر کے اسے گائب کر دیتی ہے اور اس بار وہ مشیل سے ایک انافیشل سیرمنی میں شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پلو سے باندھ لیتی ہے تاکہ آگے چل کر وہ کسی اور عورت کے چکر میں اسے دھوکہ نہ دے پائے پر مشیل کو اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا اس لیے کچھ مہینے بعد وہ ایک میکانک بن کر میڈلین نام کی ایک ویڈو عورت کو پس آتا ہے جس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے وہ اس کی بیٹی سے اتنے پیار سے پیش آتا ہے کہ میڈلین اپنے مرے ہوئے ہسپنڈ کی بند پڑی کار سے جڑے ان دونوں کی کچھ سوہانے پلوں کو مشیل سے شیئر کرنے لگتی ہے جس سے مشیل کو وہاں زیادہ ٹائم سپنڈ کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے وہ میڈلین کی بیٹی کا ہومورک کرواتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر گلوریا کو اس پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں مشیل کو میڈلین سے پیار تو نہیں ہو گیا جیسا کہ اسے گلوریا سے ہو گیا تھا کیونکہ گلوریا کی طرح میڈلین بھی ایک سنگل مدر ہوتی ہے اس لیے وہ مشیل کو وان کرتی ہے کہ وہ میڈلین سے دور رہے ہر بار کی طرح مشیل اسے اپنی ویڈیو بہن بتا کر میڈلین سے ملاتا ہے اور میڈلین کے زبان سے مشیل کی تعریفیں سن کر گلوریا کے اندر آگ ہوولنے لگتی ہے کیونکہ اب تو وہ اس کی وائف بن چکی ہے پر مشیل کو میڈلین اور اس کی بیٹی سے لگاؤ ہو چکا تھا اور وہ گلوریا کی حرکتوں سے دنگ آ چکا تھا اس لیے وہ گلوریا کے ڈرنک میں روز رات کو نین کی ٹیبلٹ ملا دیتا ہے تاکہ وہ میڈلین اور اس کی بیٹی کے ساتھ وقت بتا سکے دیرے دیرے مشیل اور میڈلین کے دل ملنے لگتے ہیں اور ایک رات میڈلین اس کے پاس آ جاتی ہے جس سے مشیل ایک بار پھر گلوریا سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر میڈلین کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے ایک دن میڈلین خود گلوریا سے یہ کہتی ہے کہ وہ میڈلین کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ سن کر گلوریا کہتی ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میڈلین کہتی ہے کہ میرا یقین کرو یہ بچہ صرف مشیل کا ہے اور مجھے مشیل سے پیار ہو گیا ہے یہ سن کر وہ میڈلین کو اسی کمرے میں بند کر دیتی ہے اور مشیل سے لڑنے لگتی ہے وہیں میڈلین کے بیٹی ایوہ روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ میری ماں کہاں ہے مجھے ان کے پاس جانا ہے تب ہی وہ مشیل کو چھوڑ کر ایوہ کے طرف پڑتی ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مشیل صرف اس کا ہسپنڈ ہے وہ مشیل کے ہاتھ ایک ہاتھوڑا دے کر میڈلین کو ختم کرنے کے لیے کہتی ہے مشیل کو نہیں پتا کہ میڈلین کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے وہ ناچ آتے ہوئے پھر گلوریا کے دباؤ میں آ کر میڈلین کے گلے پر وار کرتا ہے جس سے میڈلین اس کے بچے کے ساتھ ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے میڈلین کو ٹھکانے لگاتے ہوئے انہیں ایوہ دیکھ لیتی ہے جس سے گلوریا اس کی طرف بڑھتی ہے پر مشیل اسے روک کر ایوہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور یہ دیکھ کر گلوریا غصے میں اسے پانی میں ڈباؤ کر اس کا دم گھوٹنے لگتی ہے پھر وہ خود پر کابو پھالیتی ہے کیونکہ اسے مشیل کے ساتھ یہ جگہ جلتے جلتے چھوڑنے پڑے گی سامان پیک کرتے سمائے گلوریا ان ٹیبلٹس کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتی ہے کہ کیوں وہ صبح دیر تک سویا کرتی تھی جس سے اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مشیل کو میڈلین سے پیار ہو گیا تھا مشیل کے ساتھ اس کے وہ سارے سپنے جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھے تھے ان پر میڈلین کا خون پھر گیا تب ہی وہ اپنی بیٹی کو کال کر کے یہ کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اسے لینے کے لیے واپس آ رہی ہے آخر میں گلوریا کو اسی جگہ دکھایا جاتا ہے جہاں سے یہ کہانی کی شروعات ہوئی تھی اور اس بار وہ مشیل کو نہلا رہی ہوتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مشیل کو بھی مار دیا پر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا دراصل وہ مشیل سے اپزسٹ ہو چکی تھی اس لیے وہ اسے تیار کر کے اس کے ساتھ مووی دیکھنے لیے جاتی ہے جہاں اندرے میں انہیں پولیس دھون نہیں پاتی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے